اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آج ہم آپ کو کنسول موکس کھولنا سکھائیں گے اور کنسول موکس کھولنے کا طریقہ کار پورا آپ کو دکھایا جائے گا اور آپ کو ایزی لگے کہیں مشکل ہو تو پھر بھی مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ لوگ کو کوئی بھی ایشیو ہے تو وہ ضرور بتائیے گا یہ ویزل گاڑی ہے اور ہونڈا ویزل اس کا دو ہزار پندرہ موڈل ہے اور یہ پرانی گاڑی ہے اتنی نئی نہیں تھی اور اس کا کنسول موکس پہلے سے کہا یہ لیفٹ سیٹ پہ ٹوٹا بھی ہوا ہے پھر بھی ہم ایک ویڈیو بنائی ہے اپنے بھائیوں کے لیے کہ اپنے بھائیوں تک جل سے جل آڈینس تک پہنچ سکے اور ایزی ہو کہ وہ اپنا گاڑی کا کنسول موکس کھول سکے تو ہماری ویڈیو کو مس نہ کریے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا آپ کو ایڈیا ہو سکے کوئی مشکل ہے پھر بھی کمنٹ میں بتا دیجئے گا اوپر نمبر بھی دیا گیا ہے کہ آپ تک ہماری ویڈیو پہنچے اور کوئی مسئلہ ہے کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہ مجھے بتائے کسی گاڑی کا بھی ایشو آ رہا ہے کسی گاڑی کا مسئلہ بھی ہے تو کسی جو بھی گاڑی آپ کو کنسول موکس نہیں کھولنا آتا وہ ہمیں کمنٹ کے اندر بتایا جائیں ہم ایک ویڈیو بنائی جائیں اور ان کو ایک لنک دیا جائیں اور اس تک پہنچ سکے ہماری ویڈیو جتنا بھی کوشش ہو سکے ہمارے ویڈیو چینل کو لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں اور لوگوں تک پچھائیں بھی تو زیادہ زیادہ شیئر کریں ہماری ویڈیو کو اور سکرائب ضرور کریے گا اور بیل ہلکم کی گنٹی ضرور بجائیے گا کہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ تیرا کریں تو ہماری پوری ویڈیو دیکھئے گا آپ نے یہ ڈیش بورٹ کا جو اوپر والا حصہ ہے الچی ڈی کے ساتھ وہ بھی آپ نے کھولنا ہے اور اس کے نیچے تو کٹ سی لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ نے بڑے ہی بس سا سا چھوٹے سا رائٹ سیٹ پہ لیفٹ سیٹ پہ چھوٹے انٹیریئر ہیں وہ بھی آپ نے کھولنے ہیں اور درمیان کا جو حصہ ہے وہ ایزی آپ نے تھوڑا سا اٹھانا ہے وہ کلپ لگے ہوتے ہیں وہ آپ نے کلپ کو خسانا ہے وہ اتارنا ہے کھینچنا اپنی طرف تو وہ نکل آئیں گے تو اس کے کلپ بھی لگا ہوگا آپ نے کلپ بھی اتار دینے ہیں اور اس کو سیٹ پہ رکھ دینا ہے اور آپ نے جو کنسول بکس کے سامنے دو کبزے ہیں دس کے آپ نے کبزے وہ کھول لینے ہیں اور جیسے وہ کبزے چائے لوس کریں گے یا کھول لیں گے کوئی مسئلہ نہیں تو ساتھ ہی یہ آپ نے جو کنسول بکس کا ہے وہ آپ نے اوپر اٹھانا کھینچیں گے تو وہ کھول جائے گا اور اس کا ایک کلپ ہوتا ہے چھوٹا سا وہ آپ نے ضرور کھولنا ہے کھینچنا نہیں ہے بڑے ایزی سے کھولی اگر کوئی اتنے مشکل نہیں ہے کہ کلپ آپ نے کوئی پروبلم نہیں ہے جہاں کے ہوں گے وہ ضرور وہاں کے لگیں گے کوئی غلط نہیں لگے گا آپ بس کلپ کھول لیں اور چیک کرتے جائیں پھر بھی اپنے اور دیکھتے رہے یہ سامنے سے ایک پٹی ہے جہاں سرگٹ وغیرہ لگاتے ہیں وہ بھلا بھی نکال لینا ہے اور بیک سیٹ پہ آ جاتے ہیں اس کا بیک سیٹ کا یہ یہ بیک حصہ بھی ہے اس میں بھی ایک کلپ لگا ہوتا ہے تو یہ چاہاں پہ چارجر بھی لگا سکتے ہیں سرگٹ والا بھی لگا سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے یہ اتاہ لینا ہے کلپ جی ویورز یہ دیکھیں لیفٹ سیٹ پہ یہ کنسل بھول ٹوٹا بھی ہوا ہے جی اسے رائٹ سیٹ پہ کلپ کھول رہی ہے لیفٹ سیٹ پہ یہ انٹیریر کا کلپ بھی کھولنا ہے آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے پیچھے کی طرف کھینچ لینا ہے ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریے گا آگے شیئر بھی کریے گا جزاکہ